بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس 9 انگلیش میں یونٹ 14 بائیو ڈائیورسٹی اینڈ پاکستان پاکستان میں حیاتیاتی تنوہوں کے بارے میں پڑھیں گے پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے what is بائیو ڈائیورسٹی حیاتیاتی تنوہوں کیا ہے what is ایکو سسٹم محولیاتی نظام کیا ہے what do you mean by انڈینجر سپیشیز خطرش دوچار انوار سی آف کا کیا مطلب ہے ریڈنگ پڑھنا پاکستان is blessed with several natural beauties پاکستان کو بہت ساری قدرتی خوبصورتیوں سے نوازہ گیا ہے including indigenous wildlife بشمولی دیسی جنگری حیات کے beautiful mountains of himalias himalias کے خوبصورت پہاڑے deserts of چورستان انتر تر اور چورستان کے سہرائی man-made forest like changamanga forest انسان کے بنائیو ہی جنگل جیسا کہ changamanga jungle as well as several natural resources اور اس کے ساتھ ساتھ کئی قدرتی وسائل from the balochistan trails balochistan کے پگڈنڈیو سے it also holds second tallest mountain ketu اس میں دوسرا لمبا ترین پہاڑ کے to be واقع ہے which is a really challenging tourist attraction in terms of mountain climbing جو کہ پہاڑ چلنے کے لحاظ سے واقعی سیاہو کیلئے ایک مشکل کٹن کشش رکھتی ہے four seasons bloom each year to their fullest ہر سال چار سیزن چار موسمیں کلتے ہیں آتے ہیں اپنے بہار کے ساتھ موسم مو کے ساتھ اور ہر سال اوسط بارہ سے لے کر چودہ انج تک بارش پاکستان کو بہت زیادہ زرخیز زمین زرخیز اگری کلچرل لینڈ بنایا ہے اگری کلچرل لینڈ زرع زمین but despite its enormous beauty لیکن اس کے خوبصورتی بہت بڑی enormous بہت بڑی خوبصورتی کے باوجود a number of animal and plant species are threatened or endangered بہت سارے جانور اور فودوں کے انواع خطرے سے دوچار ہے threatened اور endangered خطرے سے دوچار ہے یہ synonyms ہیں due to over exploitation زیادہ استحصال کی وجہ سے and loss of natural habitat اور قدرتی مسکن کی تباہی کے وجہ سے وہ جنگل میں رہتے ہیں جب لوگ اس کو کٹ کرتے ہیں تو وہ کہا رہے گا repeat human population growth is increasing pressure on the country's natural resources انسانی آبادی میں تھیز بڑوتری is increasing pressure ڈباؤ ڈال رہے ہیں on the country's natural resources ملک خدرتی وسائل پر increased poverty بہت زیادہ غربت کی وجہ سے has forced rural people دیہی لوگوں کو مجبور کیا ہے to exploit biodiversity تاکہ اوہو حیاتیہ جتنوں کے استحصال کرے at unsustainable rates غیر پائدار شرحوں پر factors عوامل like deforestation جیسا کہ جنگلات کی کٹائی over grazing زیادہ چرانہ soil erosion زمین کی کٹاؤ serenity and water logging سیمو تھور are posing major threats to the remaining biodiversity of the country ملک باقی ماندہ حیاتیہ تنوؤوں کے لئے ایک بہت زیادہ خطروں کو تشکیل دیتی ہے posing mana تشکیل دیتی ہے constitute the continuing loss of forest habitat جنگلی مسکن کے مسلسل تباہی کی وجہ سے with its associated flora infana اور اس کے منسلسات منسلک فوضی اور جانورو will have serious implications for the nation's other natural and agriculture existence یہ بہت زیادہ سنجیدہ اثرات مزمیرات رکھیں گے for the nation's other natural ملک قوم کے دوسرے قدرتی اور ذرعی محولیاتی نظاموں کے لئے perhaps شاید the best known of Pakistan and danger mammals is the snow leafed شاید Pakistan کا بہت زیادہ جانہ پہچانہ مشہور حطر سے دوچار ممالیا برفی تین دعا ہے which makes its home and the med level elevations of the himalayas جو کہ ہمالیا کی درمیانی سطح کی بلندیوں پر اپنا گھر بناتا ہے elevations بلندی کو کہتے ہیں med level درمیانی سطح کی treated by forging and loss of habitat جو کہ خطر سے دوچار ہے غیر قانونی شکار کے وجہ سے and loss of habitat اور مسکن کی تباہی کے وجہ سے the snow leafed as iconic برفی تین دعا مشہور ہے ایکونک مشہور ہے among endangered species and the himalian rage ہمالیا سلسلی میں خطر سے دوچار انواع میں in the lower sub-traffic region of پاکستان پاکستان کی نیچلے نیمہار را علاقوں میں small populations of tigers still exist چیتوں کی چوٹی آباد یا اب بھی موجود ہے other endangered land mammals in پاکستان include پاکستان میں دوسری خطر سے دوچار ممالیہ زمین کی مشتمل ہے اسیان ایشان ایشان ہاتھی ہاگ دیر ہاگ ہیرن ایشوارتک ویل اس ایشیائی جنگل گودہ وولی فلائنگ سکویرل اونی الٹی ہوئی گلہری کشمیر مسک دیر کشمیر کستوری ہیرن اور فشنگ کیٹ اور ماہ گیری بلی مارخور مارخور جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے اس آن برنگ آف ایکسٹنگشن ٹو یہ بھی معدومیت کی کنارے پر ہے برنگ کنارے کو کہتے ہیں یہ جنگلی بکرہ یہ کلاسیفائی کیا گیا ہے خطر سے قریب خطر سے دوچار کی نزدیک بائی انٹرنیشنل یونین بائی الاقوام یونین نیے فار دی کنزرویشن آف نیچر نیچر عورت کی تحفظ کی لئے